بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ آج میں آپ کو شارٹ کالر بنانا چکھوں گا وہ بھی بہت ہی آسان طریقہ ہوگا بنانا بہت ہی آسان ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ہم نے کالر کی افیوزنگ کر لیا ہے اچھی طرح بیڈنگ کر لیا ہے آپ نے کالر کو اچھی طرح کی طریقے کے ساتھ آپ نے اس کی پریس کے اوپر آپ نے اس کی بیڈنگ کر لیا ہے یہ بیڈنگ کرنے کے بعد جو ہمارا کالر اگر آپ یہاں سے کٹ نہیں لگاتے اکثر دوست جو ہے نا یہا جو اوپر والا ہماری بکرم ہوتی ہے وہ کالر کا کٹ نہیں لگاتے اگر آپ نہیں لگاتے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ اس کو ہٹا لیتے ہیں ریمو کر دیتے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ ریمو نہیں کرتے تو بھی ٹھیک ہے اگر آپ کر دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے اس طرح سے دوست کپڑے کی آپ نے اضافی چھوٹی کرنی ہے تاکہ آپ کی جو اپنا بین ہے وہ خوبصورتی کے ساتھ سیلائی ہو تو اس کے بعد آپ نے شارٹ کالر کالر ہم نے اگر ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سنگل اس طرح کہ آپ کی سلائی میں کوئی بھی ایک سلائی میں کالر جو بنتا ہے یہاں سے ایک سلائی لگائی اور دوسری سلائی اس جگہ پر تو کالر ہمارا بان جاتا ہے ہم نے ویسے بینڈنگ نہیں کی ہم نے الکی سے ہمارا جو کرب ہے ہم نے وہ بھی کپڑا اس کے ساتھ لیا ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یہ کپڑا ہٹا دینا ہے جنتی سے میں کپڑا یہ ہٹا لیتا ہوں کپڑا ہٹانے کے بعد آپ نے اس طرح سے رکھنا ہے آپ کی سلائی جو ہے یہاں سے پار آنی چاہیے اس جگہ پر آپ نے اپنی مشین کو چلاتے ہوئے اپنے ہاتھوں کی مدد سے یہاں سے آپ نے ایک ٹاکہ آگے کی طرف لینا ہے اس طرح سے میں لے رہا ہوں اپنے اس طرح سے اگر آپ کوئی چھوٹا سا کپڑا اور بھی اس کے ساتھ اٹیج کر لیں تاکہ آپ کو کالر بنانے کے وقت کوئی بھی مسئلہ نہ ہو الکا سا آپ نے یہاں سے دھاگے کو کٹ کرنا ہے کٹ کرنے کے بعد آپ نے اس طرح سے دوبارہ سلائی مکمل کرنے کے بعد آپ نے جو اضافی کپڑا ہے وہ آپ نے کٹ کر دینا ہے اس طرح سے جس طرح میں نے کٹ کر دیا ہے کٹ کرنے کے بعد آپ نے کالر کو اپنے پلٹا لینا ہے کوئی بھی دھاگے کی ضرورت نہیں ہے کوئی سی بھی ایسی چیز کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بھوٹی خوبصورتی کے ساتھ ہماری جو نوک ہے وہ زبردست طریقے کے ساتھ نکلائی ہے اگر آپ اکثر دوست یہاں سے دھاگے یوز کر کے اس طرح کی نوک نکال رہے ہوتے ہیں یا ایسی چیزیں استعمال کر کے نوک نکالنے کے لیے کینچی کا استعمال کرتے ہیں نہیں آپ نے کسی چیز کا بھی استعمال نہیں کرنا بغیر کسی آپ فقط آپ نے صرف کالر کو اٹھا کرنا ہے اور آپ کا کالر کی نوک نکال رہے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں پر ایسی لائی لگا دینا ہے اس لائی لگانے کے بعد آپ نے جو نیچے والا دوسرا کپڑا ہے اس کو بھی آپ نے کٹ کر دینا ہے یہ دوسرا کپڑا بھی ہم نے کٹن کٹن کرنے کے بعد آپ نے جو ہماری بین ہوتی ہے بین کو آپ نے ایک پیر کی سلائی لگا دے کی مدد سے کیسے لگاتے ہیں تو یہ آپ نے اپنی یہ انگلی یہ والی انگلی آپ نے اس طرح رکھنی ہے اور آپ نے کشین کو راکھ لاتے جانا ہے تو آپ کا کام بلکل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ہماری جو سلائی ہے وہ لگ چکی ہے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ہلکا سامنے ٹینچن کو لوز کر دینا ہے تاکہ ہماری جو سلائی ہے وہ نکھر کر رہے ہیں کالر کو بھی سلائی کر لینا ہے ایک سلائی تو کالر کی یہ والی سیٹ آپ نے اس طرح کر لینی ہے تاکہ ہماری جو نیچے والا کپڑوں ہلکا سا چکا آجائے تاکہ ہماری کالر میں اضافی کپڑا جو ہے وہ باہر نظر نہ آئے تو اپنے اس طرح سے نیچے والے کپڑے کو فول کرتے ہوئے آپ نے سلائی لگا دینا ہے آپ نے اس طرح سے اس کے اوپر سلائی لگا دینا ہے تو ہماری یہ سلائی کمپلیٹ ہو چکی ہے شاٹ کالر کی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں سے برابر کر لینا ہے برابر کرنے کے بعد آپ نے درمیان میں ایک ٹکا لگا دینا ہے جس طرح ہم نے بین میں لگایا تھا تو بین والا ٹکا اور ہمارا جو کالر والا ٹکا اس طرح آپ نے رکھنا ہے کالر اکثر جو دوست ہوتے ہیں کالر جن کا برابر نہیں آتا وہ یہ مسئلہ ان کے ساتھ پیش آتا ہے اس لیے ان کا جو کالر ہے وہ بلکل برابر نہیں آتا تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے یہ والی چیز آپ نے اس طرح رکھ کر آپ نے اس کے اوپر سلائی لگانی ہے سلائی لگانے کے بعد آپ نے یہاں پر اس جگہ پر آپ آ کر آپ نے دوبارہ سے یہ والا ٹکا آپ نے دوبارہ چیک کر لینا ہے اگر آپ کا ٹکا ہلکا سا بھی اوپر نیچے ہوگا تو آپ کا جو بین ہے وہ برابر نہیں بیٹھے گا اگر آپ کا بین برابر ہے تو آپ کا کالر بلکل برابر بیٹھے گا تو جلتی سے میں اس کے اوپر سلائی لگا دیتا ہوں تو الحمدللہ جو ہماری سلائی ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے تو سلائی کرنے کے بعد آپ نے جو اضافی کپڑا ہے اس کو کٹ کر دینا ہے جلدی سے میں کٹ اس کو سیدھا کر دینا ہے اس طرح سے آپ نے یہاں سے اس طرح سے انگلی کا دباؤ دینا ہے اور آپ نے اس کو سیدھا کر دینا ہے دوسری سائٹ کے اوپر بھی آپ نے ویسے ہی انگلی کا نشان دینا ہے اور آپ نے اس کو سیدھا کر دینا ہے یہ وہ ہمارا شورٹ کالر الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد جو اہم سلائی ہوتی ہے ہماری اکثر دوست پہلے یہ والی سلائی لگاتے ہیں اگر آپ کالر کو اچھی طریقے کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں تو آپ یہ والی سلائی پہلے یہاں سے سلائی نہیں لگانے اگر آپ یہاں سے سلائی لگائیں گے تو آپ کا کالر پروفیشنل نہیں لگے گا دوسری سائٹ کرنے کے بعد یہ دھاگہ آپ نے کٹ کر دینا ہے اور دھاگے کو آپ نے سفائی کر دینا ہے سفائی کرنے کے بعد جو ہمارا کالر ہے وہ وہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ میں اضافی کپڑا کٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد یہ ہماری سفائی ہو گئی ہے تو اس کے بعد آپ نے اس طرح سے اپنے کالر کو اس طرح پکڑنا ہے اور آپ نے اس طرح اس کو بٹھاتے جانا ہے تو ہمارا جو کالر ہے الحمدللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں شاٹ کالر ہمارا بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ بیٹھا ہے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ہمارا کالر بن چکا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو چلے گی ویڈیو چلے گی تو ویڈیو کو لائک چینل پر پہلی بار ہے تو سبسکرائب کر دی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ